اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایسے مسلم کنٹری کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو بہت طاقتور اور خوشحال ملک تھا جہاں میڈیکل سے لے کر تلین تک سب کے لئے مفت تھا جس کے پاس افریقہ میں سب سے زیادہ تیل کے زہائر ہیں جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیبیا کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیبیا کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کنڈنل کذافی نے اس ملک کے لئے کیا کیا دنیا کا آٹھوہ کون سا عجوبہ کرنل کذافی بنانے جا رہے تھے اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق جو آپ کے لئے بلکل نئے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیں آپ نکلتے ہیں لیبیا کے ایک شاندار سفر پر لیبیا جس کا اوفیشن نام سٹیٹ آف لیبیا ہے اس ملک کی کل عبادی اٹھ سٹھ لاکھ کے قریب ہے عبادی کے لحاظ سے یہ ملک ایک سو ساتھوے نمبر پر آتا ہے لیبیا کا کل رقبہ ستران لاکھ ساٹھ ہزار مربع کلومیٹر ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سونوے نمبر پر آتا ہے لیبیا کے اگر بورڈر کی بات کریں تو لیبیا کے نورت میں میڈیٹیرینسی ایسٹ میں مصر ساؤتھ ایسٹ میں سوڈان نائجر اور چڑ ساؤتھ میں تونیزیا اور الگیریا ویسٹ پر واقع ہے لیبیا کا نام قدیم زمانے کا ہے افریقہ کے لوگوں کو لیبو بلائے جاتا تھا اور اسی سے اس کا نام تجویز کر کے لیبیا رکھا گیا اس ملک میں ستانوے فیصد مسلمان آباد ہیں جن میں بانوے فیصد عرب اور پانچ فیصد برپر کمیونٹی کے لوگ ہیں اور تین فیصد دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس ملک کی کرنسی لیبیا دینار ہے جو پاکستانی اٹھانون روپے کے برابر اور انڈین ستنہ روپے کے برابر ہے دوستو گیانہ لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبہ سہرہ پر مشتمل ہے لیکن تاریخی کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے اس ملک میں کبھی سبزہ بھی ہوا کرتا تھا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا یہ سبزہ کیسے ہتم ہو گیا یہ ملک مغربی افریقہ کا چوتھا بڑا ملک ہے ملک کی آفیشل زبان عربی ہے اس کے علاوہ بربری زبان بھی اس ملک میں بولی جاتی ہے اگر ہم اس کی تاریخ پر بات کریں تو لیبیا کی تاریخ بہت پرانی ہے ایک اندازے کے مطابق یہ ملک آٹھ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اس ملک کو بربر لوگوں نے آباد کیا بربر لوگ وہ تھے جنہوں نے تاریخ بن زیاد جیسا بیٹا پیدا کیا 630 قبل مسیح میں یونانیوں نے اس کے ایک حصے پر حکومت کی 525 قبل مسیح میں پرشین نے یونانیوں سے قبضہ حاصل کر لیا 331 قبل مسیح میں سکندر آزم نے اس علاقے میں حکومت قائم کی اور اس کا قبضہ یونانیوں کے پاس دوبارہ چلا گیا 642 ایسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حلافت میں حضرت عمر ابن العاش نے لیبیا کو فتح کر لیا اور دوستو لیبیا کی اسلامی تاریخ کا آگاز ہو گیا لیکن اس وقت کے لوگ عرب کو خود پر حاکم نہیں دیکھنا چاہتے تھے دوستو افریقی ملک کیسے عرب میں تبدیل ہوا یہ ملک 750 ایسوی میں عباسی ایمپائر کے انڈر تھا 975 ایسوی میں فاطمی ایمپائر کا دور شروع ہوا فاطمی ایمپائر نے عرب فیملیز کو لیبیا میں عباد کرنا شروع کر دیا جس میں دو قبیلے سب سے اہم تھے بنو حلال اور بنو سلیم عرب لوگوں کی تعداد میں آزافہ ہوتا گیا اور لیبیا کی اکثریت عرب میں تبدیل ہو گئی مسلمانوں کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے یہ علاقہ سپین کے قبضے میں آ گیا 1551 میں سلطنت عثمانیہ نے اس کو فتح کر لیا 1911 میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ سے اٹلی کے پاس چلا گیا دوستو اس وقت اس کا نام اٹیلین لیبیا رکھا گیا بہت سے اٹلی کے لوگ جہاں آ کر عباد ہو گئے اور مسلمانوں پر اٹلی نے بہت ظلم کی 24 دسمبر 1951 کو لیبیا اٹلی سے آزاد ہو گیا 1969 میں اس ملک میں تیل کی دریافت ہوئی جو آج افریقہ کے سب سے بڑے تیل کے ذہائر ہیں 1969 میں اس ملک پر فوج نے قبضہ کر لیا قبضہ کرنے والا شخص کوئی اور نہیں کرنل کذافی تھا دوستو یہاں سے آپ کو بتاتے ہیں کرنل کذافی نے اس ملک کو کیسے چلایا یہ سننے کے بعد آپ اس کا فیصلہ ہوت کریں کہ یہ ملک کے لیے اچھا تھا یا برا تھا دوستو یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا جلو کرنل کذافی ایسا شخص تھا جو پیدا تو غریب ہاندان میں ہوا لیکن جب مرہ تو دو سو بلین ڈالر کا مالک تھا کرنل کذافی نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا اوئل سے آنے والا پیسہ اپنے ملک پر لگایا جس سے ملک کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی دوستو جس میں سے کچھ حیران کر دینے والی سہولیات بھی شامل ہیں پورے ملک میں ہر شخص کو فری میڈیکل اور تعلیم بھی ہر بچے کو مفت دی جاتی تھی کرنل کذافی سے پہلے تعلیم کی شرح پچیس فیصد تھی جو بعد میں کرنل کذافی ستاسی فیصد تک لے گئے بینک تمام کاروباری لوگوں کو بغیر سوت کے پیسہ دیتا تھا یہاں تک کہ جس شخص کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری نہیں ملتی تھی اسے گورنمنٹ اس وقت تک تنہوا دیتی رہتی تھی جب تک اسے کوئی نوکری نہیں مل جاتی تھی اگر کوئی کھیتی باری کرنا چاہتا تھا تو اسے گورنمنٹ اپنے پاس سے زمین دیتی تھی دوستو ہر نئے شادی کرنے والے جوڑے کو پچاس ہزار ڈالر نئی زندگی شروع کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے دیے جاتے تھے کرنل کذافی نے انیس سو اسی میں صاف پانی کی سپلائی ہر گھر تک پہنچائی جو دنیا کا سب سے بڑا واٹر سپلائی سسٹم تھا دوستو یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کرنل کذافی جب بھی کسی ملک کا سفر کرتے تھے اپنا بلٹ پروف ٹینٹ ساتھ لے کر جاتے تھے یہ کسی بھی ہوتل میں سٹے نہیں کرتے تھے اس ٹینٹ کو لے جانے کے لیے علیدہ جہاز ساتھ جاتا تھا اسے اپنے کلچر سے بہت زیادہ پیار تھا اور یہ ٹینٹ ان کے کلچر کا حصہ تھے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کرنل کذافی کے تمام گارڈز عورتیں تھیں جی ہاں ایسا ہی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اس کی کیا وجہ تھی کرنل کذافی سمجھتے تھے کہ عورتوں پر کوئی گولی نہیں چلا سکتا اس لئے عورتوں کے پیچھے ہوت کو محفوظ سمجھتے تھے کرنل کذافی نے 1979 سے 2011 تک حکومت کی 20 اکتوبر 2011 پر نیٹو کی فورس نے انہیں قتل کر دیا دوستو اگر ہم میشت کی بات کریں تو لیبیا کی میشت کا دارمدار تیل کے ظہائر پر ہے لیکن اس وقت لیبیا ایک غریب ملک بن چکا ہے ایسا کیوں ہوا تیل کے ظہائر ہونے کے باوجود ملک میں ترقی کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے دوستو ٹنپولی ملک کا دارمدار حکومت ہے جسے عربی میں ترابلس کہتے ہیں یہ لیبیا کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر کی کل عبادی 11 لاکھ 80 ہزار کے قریب ہے اگر آپ وزیٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو صرف ٹرپولی سٹی میں ہی جا سکتے ہیں اس شہر میں آپ کو تریحی امارات خوبصورت ساحل سمندر دیکھنے کو ملے گا زیادہ تر وزیٹرز بھی اسی شہر میں آتے ہیں یہ لوگ اپنے کلچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس شہر میں مسجدوں کے علاوہ آپ کو چرچ بھی نظر آئیں گے یہ شہر قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں لبنان میں بھی اسی نام سے شہر موجود ہے اس لیے لیبیا کے ترابلس کو ترابلس مغرب کہا جاتا ہے اس کی علاوہ ملک کے اہم ترین چہروں میں بین غازی ہمتز اور زاویہ ہیں دوستو شاید آپ اس بات سے نواقف ہوں گے لاہور میں موجود کرکٹ سٹیڈیم کا نام لاہور سٹیڈیم ہوا کرتا تھا 1974 میں اسلامی ممالک کی اسلامی کانفرنس لاہور میں ملکت ہوئی تو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ممر کذافی پاکستان آئے ہوئے تھے اس وقت ممر کذافی نے اس ٹیڈیم میں ہتاب کیا اور پاکستان کے نیوکلر ہتھیاروں کے حق میں بات کی جس کے بعد اس ٹیڈیم کا نام ممر کذافی کے نام پر رکھا گیا دوستو لیبیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیچھے ہیں اور انڈیا سے تین گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہیں دوستو لیبیا میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں جہاں تک کہ کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں لیبیا نے اس سہرہ میں ایک پانی کی پائپ لینڈ بھی ڈالی جسے دنیا کا آٹھوہ عجوبہ بھی کہا گیا اور جس نے پورے ملک کی پیاس بھی بجائی لیکن ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے اسے بند کر دیا گیا سوچنے کی بات ہے کہ اس ریگستان والے ملک میں پانی کیسے آیا ہوا یوں جب انیس سو ساٹھ میں تیل کے زہائر کی تلاش جاری تھی تو بہت جگہ کدائی کروائی گئی تو کچھ جگہ پر تیل سے بھی قیمتی فریش وارڈر کے زہائر ملے ایسا ملک جہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا ایسا ملک جس نے دس سالوں سے بارش نہیں دیکھی تھی وہاں پر پانی کا اتنا بڑا زہیرہ ملنا کسی عجوبے سے کم نہیں تھا دوستو سہرہ ریگستان میں ملنے والا پانی تقریباً ایک لاکھ کیوبک کلومیٹر تھا یہ پانی اتنا تھا کہ پوری دنیا اس پانی کا استعمال کرے تو چالیس سال میں بھی ہتم نہ ہو اس پانی کا استعمال کرنے کے لیے محمر کذافی نے دنیا کی سب سے بڑی وارٹر سپلائی کا پروجیکٹ شروع کیا ندی بناتے تو گرمی سے پانی ہوا میں ار جاتا اس لیے پائپ لینڈ کا سسٹم شروع کیا مطلب پانی کی ندی زمین کے اندر پائپ لینڈ میں چلے گی ان پائپ کو لیبیا میں ہی تیار کیا گیا اور آپ کو بتا دیں یہ پائپ بیس فٹ زمین کے اندر ڈالے گئے یہ سسٹم دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ ڈریور مانا جاتا ہے لیکن یہ پروجیکٹ لیبیا نے کسی بھی طرح کے لانگ کے بغیر پورا کیا نہ آئی ایم ایف سے لانگ لیا اور نہ ہی ورلڈ بینک سے لانگ لیا اب یہ سسٹم کیسے ہتم ہوا دو ہزار گیارہ کی سیول وار کی وجہ سے دو وارٹر پلانٹ کو نیٹو فورس نے تباہ کر دیا اور کذافی کی موت کے بعد اس پروجیکٹ کے بہت سے پانی کے کوئیں ہتم کر دیئے اور آج یہ پروجیکٹ ادورہ پڑا ہے اور دوبارہ لیبیا کے پچاس فیصد سے بھی زیادہ لوگ پانی کی قلت سے مشکلات میں ہیں دوستو اگر ہم پاکستان سے لیبیا کی ویزے کی بات کریں تو پاکستان سے لیبیا کا ویزہ بہت سستہ ہے جس کی قیمت صرف چار ہزار کے قریب ہے لیکن ملک کے حالات کی وجہ سے ٹوریس بہت کم جاتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ